سب کچھ مجھے معلوم ہے ان سب کو حلق علق کر لیتا ہوں تو تیرے ذرات بھی اگر زمین میں چلے جائیں ان کو بھی حلق کر دوں گا یہ سب کچھ مجھے معلوم ہے ایک ایک منٹ مجھے معلوم ہے ایک ایک سیکنڈ مجھے معلوم ہے دیکھو اللہ اللہ خلقکم من زوف ثم جعل من بعد زوف قوة ثم جعل من بعد قوة زوف و شعب یخلق ما یشا وحوالعلیم القدیر ڈیڑھ کلو کا بھی نہیں ہے تین پاو کا چار پاو کا بچہ پہ دا ہو گیا مجھے معلوم ہے پھر چلتے چلتے جوان ہو گیا کہتے تاسو بکو اسمہ کو تسرخ دے کمزہ نے راغ لے دے آپ کدھر سے آ گیا میں تم کو شوٹ کروں گا اب جوان یہ ہو گیا حل میں مبارز یبارز نہیں ہے کوئی ماں کلال جو میرا مقابلہ کرے پہلے کیا تھا یہی بندہ چند سال پہلے وہاں وہاں کرنے والا تھا مجھے تیرا وہ انداز بھی معلوم ہے کہ تیرے کتنے کلوں کا تھا بلکہ اس سے پہلے پھر وہ منی نہیں بلکہ پورے منی کے اندر چند کترات ہوتے ہیں انسان اس سے بنتا ہے یہی وجہ آپ نے دیکھا گھٹے 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 تازے بڑے قسم کے لوگ ہوتے ہیں لیکن ڈاکٹر کے پاس جلے جاتے ہیں ڈاکٹر چیک کرتا ہے کہتا ہے کہ تیرے منی اگرچہ بہت زیادہ ہے لیکن اس سے کوئی بچہ تیرا پیدا نہیں ہوگا اس لئے کہ خصوصی قسم کے وہ اجزاء ہوتے ہیں وہ تیرے منی کے اندر موجود نہیں ہیں مجھے معلوم ہے سہارے منی سے انسان نہیں بنتا منی سے انسان نہیں بنتا بلکہ منی کے اندر وہ چند جراسیم جرسومات ہوتے ہیں اور اجزاء اصلیہ جن کو ہمارے قرآن متقلمین کہتے ہیں اسی سے انسان بنتا ہے میرے بھائی زمین کے اندر چاہے میرے گوشت بھی مل جائے میری ہڈیاں بھی مل جائے اور میرے ذرے ذرے ہو جائیں لیکن انسان کے اجزاء اصلیہ ہیں انسان کے اجزاء اصلیہ ہیں وہ چند اجزاء ہیں انہی سے اللہ تعالیٰ دو بارے اسم کو بنائے گا اور اس وقت جو قبر کے اندر اس کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ کس طرح عذاب ہو رہا ہے یہ مٹی خل اس کے لئے جہنم بنی ہوئی ہے لیکن مجھے اور آپ کو اس کا عدراق نہیں ہے کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بہت سے قبروں کو آپ نے کھوڑا ہوگا آپ دیکھیں گے اس کے اندر سامپ لگا ہوا یا اس کے اندر بچھو لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھانے کے لئے عبرت کے لئے اس طرح بھی کر لیتا ہے لیکن یہ ہے کہ بساوقات اس طرح بھی اس کو عذاب ہوتا ہے اسی جسم کو اور انہی ہڈیوں کو اس طرح عذاب ہوتا ہے کہ ہاں مادوی کوئی حساس نہیں ہوتا اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا عدراق اگر آپ کو نہیں ہے اور مجھے بھی اس کا عدراق نہیں ہے یا آپ کا اعتراض یہ ہے کہ ہم قبروں کو کھوڑتے ہیں اور کھوڑنے کے بعد ہمارے سامنے تو کوئی عذاب مذہب کی کوئی صورت نہیں ہے لہٰذا ہم عذاب کا انکار کریں اپنے دماغ کو درست کر دو اپنا قبلہ درست کر دو اگر آپ چاند کو نہیں دیکھتے خدا نے تجھے نابینا بنا دیا ہے تو فسلم قول مرہوہو بالافساری جنہوں نے چاند کو دیکھا ان کی بات کو تسلیم کر لو میں اور آپ ہم نابینا ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری بصیرت کو سلب کیے میرے اب آپ کے پاس وہ بصیرت نہیں ہے خدا نے بصیرت چھین لی ہے میرے بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بصیرت دی ہے سوالاک انبیاء کرام نے صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بصیرت دی ہے اور وہ بصیرت بھی ایسی ہے کہ اس طرح نہیں ہے بلکہ میں نے ارز کیا کہ ایک حدیثیں نہیں دو حدیثیں نہیں اخبار متواترہ سے متواترہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے قرآن تواتر کے ساتھ مروی ہے اور ایک جمع غفیر ایک بہت بڑی جماعت نے اس کو نکل کر دیا اس کا امکار کفر ہے کفر ہے کفر ہے باز ہوا باز ہوا ہر چیستی باز ہوا چاہے تم مسعودی ہو یا کوئی بھی گمراہ ہو بیدتی ہو کوئی بھی بلا ہو متذری ہو جبری ہو کوئی بھی خدارہ یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے کسی خبرِ واحد کی بات نہیں ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ محدثین نے لکھا کہ یہ حدیثیں اس کے عذابِ قبر کی جو حدیثیں یہ متواتر ہے تواتر کے درجے میں اور تواتر کے چار پانچ قسمیں میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا لیکن علماء نے لکھا کہ کسی بھی تواتر اور متواتر کا انکار کرے آدمی اور اس کو نہ مانے وہ آدمی کافر ہوتا ہے پھر اس بات کو سمجھ لو ایک تعویل ہوتی ہے اور ایک تحریف ہوتی ہے تعویل ہی ہوتا ہے کہ آدمی بساوقت اس طرح قرآن کے ایسی توجی بیان کریں ایسا معنی بیان کریں اور ایسی مراد بیان کریں جس کی تعاید کچھ گرامر کے اعتبار سے صرف کے اعتبار سے نو کے اعتبار سے فقہ کے اعتبار سے اصول فقہ کے اعتبار سے منطق و فلسفہ کے اعتبار سے اس کی کوئی صورت بن سکیں اس کو تعویل کہتے ہیں تعویل کہنے تعویل کرنے والے کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا لیکن ایک تحریف ہوتی ہے تحریف کا معنی یہ ہے نہ سر نہ دم نہ کچھ نہ سر نہ نر نہ فقہ نہ اصول فقہ کسی طرح بھی اس کی تعاید نہ ہوتی ہو آدمی خود میں آپ سے ایک تحریف کی مثال آپ کو بتا رہا ہوں اگر میں آپ سے کہہ دوں میرا نام نعیم ہے کیا نام ہے میرا میرا نام کیا ہے نعیم ہے اور میں کہتا ہوں کہ قرآن کہہ رہا اس دن تم سے نعیم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے مولی نعیم کو مانا تھا یا نہیں مانا بولو یہ تحریف ہے اللہ نے تمہیں مال دی ہے اولاد دی ہے اور اتنی بڑی جماعت دی ہے نعمتوں سے خلا نے تمہیں نوازا ہے ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن تم سے کہے کہ آپ کے یہ ہے کہ بزرگ ہوں مجھے پوجھو اور میری پرستش کرو اور دیکھو اگر مجھے نہیں مانتے ہوں تو لسما لتسعلن یوم ازن اور قیامت کے دن تم سے ضرور بھی ضرور پوچھا جائے گا انی نعیم مولی نعیم کو تم نے مانا ہے یا نہیں مانا ہے میرے بھائی جان یہ تعویل نہیں یہ تحریف ہے یہ تعویل نہیں ہے بلکہ کیا ہے بولو یہ تعویل نہیں ہے بلکہ کیا ہے تحریف ہے جیسے کہ قائد عظم محمد علی قائد عظم محمد علی قائد عظم محمد علی تو یہ جو ہمارے سرکاری مولیوی ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں کہ مولی صاحب آپ کو پانچ ہزار روپے دے رہے جناہ صاحب کا نام لکھنے کا کہتے ہیں فلا جناہ علی ان یطوف بھیما فلا جناہ علی بلو فلا جناہ علی ان یطوف بھیما لا جناہ علیکم انتلقتم النساء ما لم تمسوہن جناہ صاحب کا نام آگے نہیں آگے بلو اب انگریز اگر آپ سے یہ کہہ دے ون ٹو ٹری فور فائل یہ ون ٹو ٹری میرا قرآن میں ہے کہو کہ جی کیسے کہتے ہیں وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُ وَن وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُ وَن احد لہذا ون آگیا آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں وہ سندھی میں موری کہتے ہیں پل کو موری کہتے ہیں کس کو موری کس کو کہتے ہیں پل کو کہتے ہیں جو پل ہوتے جن سے گزرتے ہیں تو مولی صاحب سے کہا مولی صاحب موری جو نالو قرآن میں آئے کونے تو اس نے کہا کہ آئے باوقت تھے تَوَلْ عَادِيَاتِ زَبْحَنْ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا ہاں وَلْ عَادِيَاتِ زَبْحَنْ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا اسی کے وزن میں مسلم قذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے کہا اللہ تو فرماتے ہیں وَلْ عَادِيَاتِ زَبْحَنْ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَنْ دوڑنے والے گھوڑے اور یہ ہے کہ ٹاپ مار کر کے آگ نکالنے والے گھوڑے اور جماعتوں کے اندر گھسنے والے گھوڑے اور غارت گری کرنے والے گھوڑے مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے یہ وفادار ہے یہ غدار نہیں ہے انسان تم سے مجھے شکایت ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لِي رَبِّهِ لَقَنُودُ تُو بڑا ناشکران ہے اگر تُو شکر کرنے والا ہوتا تو عذابِ قبر کا انکار نہ کرتا کہ ماری بھی اس طریق بر تیرا دماغ خراب نہ ہوتا بھوڑوں کی تو اللہ نے بھوڑوں کی اللہ نے قسم اٹھائے وَلْ عَادِيَاتِ زَبْحَنْ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَنْ فَالْمُغِیرَاتِ سُبْحَنْ فَأَسَرْ نَبِهِ نَقَعَنْ فَوَسَتْ نَبِهِ جَمْعَا اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُودُ مسیلِم اکہ صاحب جب نبی بن گیا تو لوگوں نے کہا کہ زلیل جب تُو نبی بن گیا ہے تو کچھ تو قرآن بنا کر کے دیکھا دے جیسے محمد رسول اللہ پر قرآن نازل ہو گیا تو کہا کیسے قرآن بنا کہا والعادیات کے وزن پر اس طرح کا قرآن بنا تو اب سن لینا کہتے مجھے ان عورتوں کے قسم ہے جو چکیاں چلاتی ہے ان عورتوں کے قسم ہے جو آٹا گونتی ہے ان عورتوں کے قسم ہے جو روٹیاں پکاتی ہے لانا تو بے غیرت قرآن بنایا نا کیسا قرآن بنایا میرے دوستو اس لیے مولوی آپ کے ساتھ نے عربی بناتا رہے آپ کو کیا پتا چاہے لگا کہ قرآن پڑھ رہا ہے یا یہ ہے کہ وہ عربی پڑھ رہا ہے وہ سندھی وہاں چلا گیا تو وہاں پر وہ عرب لوگ کہتے ہیں عشر ریال عشر ریال عشر ریال تو اس کی بیوی کا نام تھا عاش کہتے ہیں بباہ مجھے زالج نالو بٹھے تو عاشہ 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 داچش میرے بیوی کا نام لے رہا عاشہ عاشہ اس کو کیسے پتا چل گئے ہیں انہ کے کیا خبر کی ہو تو مجھے زالج نالو عاشہ عاشہ حالانکہ وہ وہ کہہ رہا ہے عشر ریال عشر ریال عشر ریال کہ دس ریال پہ یہ چیز میں دے رہا ہوں دس ریال اور پھر کیا ہے اور پھر یہ ہے کہ وہ سندھی کے ساتھ لڑے اور سندھی اس کو گالیاں دے رہا ہے وہ عربی میں اس کو کہتے کم یا حمار گدے اٹھو یہاں سے کم یا حمار کہتے ہیں آؤں گاریاں توڑے کیوں تو قرآن تو پڑھے میں گالی دے رہا ہوں وہ قرآن پڑھ رہا بولو آؤں گاریاں توڑے ہاں یہ چھاتو کرے یہ قرآن تو پڑھے میرے بھائی میرے اور آپ کی مثال اس طرح ہے اس لیے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ تعویل کفر نہیں ہے اس کی بنیاد گرامر پر ہے سرف پر ہے نحو پر ہے فقہ پر ہے اصول فقہ پر ہے مندق پر ہے فلسفہ پر ہے اس کی کچھ نہ دم سر کچھ نہ کوئی صورت ہے لیکن تحریف کفر ہے تعویل کفر نہیں ہے تحریف وہ ہے کہ جس کا نہ گرامر کے ساتھ تعلق ہو نہ سرف کے ساتھ ہے نہ نو کے ساتھ ہے نہ گرامر کے ساتھ ہے نہ روایت کے ساتھ تعلق ہے نہ درایت کے ساتھ تعلق ہے کوئی ایسی بات کی جائے نہ اس کا سر ہے نہ دم ہے کچھ بھی نہیں ہے کسی قسم کے عقل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کی مثال میں نے آپ سے عرض کر دیا میرا نام نعیم ہے میں کہتا ہوں تم سے نعیم کے بارے میں پوچھا جائے گا میرے دوستو متواتر کے اندر کسی کو تعویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تعویل کی اجازت نہیں ہے تو چھجائے کہ تحریف کی اجازت ہو اس لیے عذابِ قبر کی جتنی بھی روایتیں ہیں جتنے بھی حدیثیں ہیں یہ امت طبقتاً بعد طبقت جماعتاً بعد جماعت کابران انکابر اکاہ اس طریق پر جماعت در جماعت ساری امت کا اتفاق ہے امہ عربہ کا اتفاق ہے امام شافی امام مالک احمد بن حنبل امام ابو حانی فرامت اللہ علیہ صحابہ تابین تابہ تابین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لے کر الہ یومِ نحاظ آج تک کسی کا کوئی اختلاف اس میں نہیں رہا میرے بھائی جان آپ کہیں گے کہ نہیں یہاں سو آدمیوں کا اختلاف ہے دو سو آدمیوں کا اختلاف ہے اس اختلاف کو مانتا کون ہے بات تو امت کی ہوتی ہے اجمع امت کی کہ جہاں پر احمد عربہ اور ان کے پیروکار شافی مالک حنابلہ اور حنفیہ اور آپ کو بتا دوں کہ غیر مکلد ایک ایسی جماعت ہے یہ امت مسلمہ سے یوں سمجھئے کہ ان کو خود بھی پتا نہیں ہے کہ ہماری نصبت کس سے جڑے یہ تباہ ہے غیر مکلد کا معنی اہل ادیس نہیں کہنا ان کو کبھی بھی نہیں کہنا خدارہ یا ہمارے مولینوں کی بھی غلطی ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں اہل ادیس کوئی اہل ادیس مہدیس کچھ بھی نہیں ہے اہل ادیس ان بدبختوں کو کون کہہ دے بھئی اہل ادیس وہ تاکہ حدیس کے اندر جس کو مہارت حاصل ہو ان کو خاک مہارت ہے حدیس میں حدیس کے عبارت بھی پڑھنا نہیں جانتے عربی بھی نہیں جانتے اس قسم کے بدبخت ہے کہ اردو پڑھا ہوا ہے اور مدرس کے اندر سولہ سترہ سال کچھ بھی نہیں لگا پھر بھی اس کو مہدیس کہا جائے پھر بھی اس کو اہل ادیس کہا جائے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ اپنے قبلہ کو درست کر لیں اس بات کو سمجھ لو کہ برزخ عام ہے جیسے کہ مسلمان عام ہیں مولوی خاص ہے داڑی رکنا عام ہے مولوی خاص ہے ہر مولوی داڑی والا ہوگا ہر داڑی والا مولوی نہیں ہوگا ہر مولوی مسلمان ہوگا ہر مسلمان مولوی والا لیکن برزخ کے ہر فرد کو جانور کا پیٹ بھی برزخ ہے اور راک کر دیا جائے کسی کو وہیں پر اس کو عذاب ہو رہا ہے یہ بھی برزخ ہے اور کسی کو جلایا گیا ہے یا ہواوں کے اندر اس کو اڑایا گیا ہے بیست کبرہ سے پہلے پہلے اس کے اس نظرات کو اللہ تعالیٰ کس طرح عذاب دے رہا ہے وہ خدا ہی کو معلوم ہے اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے مجھے معلوم ہے کہ زمین نے کتنے اجزاء اس کے کھا ہے اور کتنے اجزاء اس کے مٹی میں مل گیا ہے سب کچھ سب کو میں جمع کر دوں گا دیکھو سردیوں کے موقع پر سردیوں کے موقع پر آپ نے درختوں کو دیکھا ہوگا ہے ہے درخت روتے ہیں ان کے پتے جھڑ جاتے کراچی کی بات نہیں کر رہا اس لئے کہ کراچی میں سردی گرمی کا کوئی پتہ نہیں چلتا اسی طریقہ پر یہاں تو فرقوں کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا یہاں سردی گرمی کی بات تو یہاں کیسے پتہ چلے گا سرد کی بات سرد والے دیکھ لو بلوچستان والے دیکھ لو سردیوں میں درخت بالکل روتے ہیں پتے ان کے جھڑ جاتے ہیں اور یہ ہے کہ یوں سمجھے کہ لکڑیاں کی خوشک ہو جاتی ہیں لیکن دیکھو ہے ہے اللہ اکبر جب یہ ہے کہ موسم بہار آ جاتا ہے تو پھر دیکھ لو انہیں درختوں کو آج سے دو مہینے تین مہینے پہلے رو رہتے ہیں آج وہ یہ ہے کہ پھولوں کو دیکھو کھلنے لگیں آج درختوں کو دیکھو کہ وہ ہنس رہے ہیں اور ان کے پتوں کو دیکھو زمین کو دیکھو کہ ایک دن وہ بالکل غیرابات تھی لیکن یہ ہے کہ اَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقُمْكِ فَبَنَيْنَا وَزَيِّنَّا وَمَا لَا مِنْفُرُوجِ وَالْعَرْبَ مَدَدْنَا ہے